موسیقی اور اگر وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کی رائے وہی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہے تو میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا تاکہ آپ سب کو نجات کی ساحل کی طرف ہدایت کروں اس خدا کی قسم کے جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے امام کو قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور وہ عدل و انصاف پر عمل کرے اور حق کے محور پر قائم رہے اور اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر مجبور کرے والسلام علیکم والا عباد اللہ السالحین ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے درد فراق سے خدا کی امان یہ عقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں وہ عقوب جو کہ رسول خدا تھے ان کو حجل کی دوری پرداش نہ ہو سکی اے وہ جو یوسف کو پیراہن ہو اس سے زیادہ ہمیں دوری پرداش نہیں ہے ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجئے ہماری مراد لکھ دیجئے کہ وہ آ جائیں مسلم لکھ دیجئے اب کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بولانے کے لیے بابا چان مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے میں نہیں چاہتی آپ کی اور مختار کے درمیان اس چنگ کا علاکار بنو عمرہ بیٹی تمہارے عزیز شہر نے سارے شہر کو تہوبالا کیا ہوا ہے اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فرا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے عمرہ بیٹی تم نے تو اپنے شہر کو رام کرنے کے عادہ اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناوں سارے تسلیم خم کرنے والا مختار میرا منچہہ شہر نہیں ہے بابا یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو مجھ ہی اپنے شہر کے فہم و شہر پر یقین ہے بابا یقین بغیر فائدے کی وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا کر رہا ہے بیٹی کر رہا ہے رسول اللہ کی قسم بے فائدہ کام کر رہا ہے وہ اس نے سہلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے جو کی یقین پہنچ گئی ہوگی تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا موسیقی کیوں آئی ہو؟ اسی وجہ سے جس کے خاطر تم یہاں ہو عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار شہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے اور والدین کہا خدا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض؟ نہیں اعتراض تو نہیں مجھے تحجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی میں نے اسے یہاں حضر کروایا ہے بالکل تمہاری طرح پھر تو ہمارا کام تمام ہے عمرہ ظلیل ہونے کے لئے حاضر کیے گئے ہیں یا قربانی کے لئے؟ مختار کچھ عقل کی بات کرو تم لوگ حاضر کروائے گئے ہو مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بولوایا بلکہ ایک بڑھے اور خیر خواباب کی حیثیت سے تاکہ تم لوگ میری بات سنو کوفے کے لوگوں پر تکیا کرنا ایک ٹوٹی ہوئی تیوار پر تکیا کرنے کے برابر ہے کوفے کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں حضرت علی نے مرد جیسے لوگ کہا ہے یہ لوگ آدمی جیسے ہیں مگر آدمی نہیں ہیں ان کی باتوں پر ناز نہ کرو ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو ان پر بھروسہ مت کرو یزید اتنا سونا اور تلوار اور سپاہی رکھتا ہے کہ فیرون کی طرح وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے حسین بھی ساری باتوں سے واقف ہے اگر اسے کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو ان لوگوں کے لیے نہ بھیجتا بلکہ خود آتا میں نہ تو کوفیوں کی وفاداری پر خوش ہوں اور نہ یزید کی طاقت سے ڈرتا ہوں میرے لئے حجت وہی ہے جو حسین ابن علی فرماتے ہیں یزید کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے جی نہیں تمہارے پاس کوئی نصیت سننے کے لیے سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار تم دہر کے اس پار میں اس پار تم انقریب سنو گے کہ میں مزید کوفہ کے ممبر پر اعلان کر دوں گا اور تم لوگوں کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا آپ لوگوں کے پچھلے اقدام نے یزید کو مجھ سے بدکمان کر دیا ہے تم اپنی عبرو کی فکر کر رہے ہو اور میں اپنی عبرو کی تم نے مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی کر کے مجھے اپنے ساتھ جنگ پر آمادہ کر دیا ہے تو پھر تلوار پر ہاتھ رکھ لو تاکہ میں تمہیں دکھا دوں کہ سیاست نہ ماں باپ کو جانتی ہے اور نہ بیٹی اور داماد کو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر تاثم دکھائے گا ایک انساری مجاہد سے پہید ہے کہ یزید کو پرحق سمجھے یقین ان یزید نے اسے ڈالا ہے مجھے ایک ڈرپوک ماں آپ کی رشتے پر تنظمت کرو مختار یقین انہاں بہت ارساس ہو گئی ہیں عمرہ آج کے بعد سے کوئی بات نہیں کروں گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلم کسی شیعہ مفتی شیعہ کے گھر جلے جاتے شیعہ مردوں کے قہد سالی پڑ گئی تھی کیا جو تم اس کے میزبان بند کھڑے ہوئے اگر بانو حکم کریں تو ابھی جاؤں اور مسلم کو گھر سے نکال دوں گھر والے ذمہ دار ہیں تو حساب مجھا نہیں دینا پڑے گا روز محشر بھی تم مولا علی کو جواب دید مختار تمہارے مشکل یہ ہے کہ تمہارا سسر حاکمِ کوفہ ہے تم سمجھ رہے ہو کہ عمر سادھ جیسے لوگ جو استخت کے لیے اپنی مکاری کے ساتھ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کیا وہ لوگ بیکار بیٹھے رہیں گے تمہاری حاکمِ کوفہ سے رشداری کا چرچہ شروع کر دیں گے نومان چلا جائے اور عمر سادھ آ جائے یہ ٹھیک رہے گا یا نومان رہے اور شیعوں کے ساتھ نرمی سے کام لے یہ بہتر ہے عمرہ کوفہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے کام کرنے والا سیاستدان نہیں ہے یہاں یہ لوگ اس قدر سادھا لوہ ہیں کہ صرف آنسو بہانہ اور دعا کرنا جانتے ہیں مسلم میرے گھر کے علاوہ کہیں بھی جاتے تو وہ آمان میں نہیں ہوتے امیر ثابت کی کیا خبر ہے سنا ہے کہ اس کا گھرشیوں کا دارل حکومت ہو گیا ہے امیر ثابت بھی انسان ہے اور غلطی کا امکان ہے وہ خوب جانتی ہے کہ مختار کس غیب کا مجنوع ہے تروازے سے کہہ رہے ہو تاکہ دیواریں بھی سن لیں امیرہ دیوار نہیں ہے بانو ہم سافر مختار ہے یہ علی سے عشق تھا جس نے مختار کو عمرہ سے جوڑ دیا اپنا خیال رکھنا مختار ہے تم کس کے ساتھ آئی ہو مرہ؟ ضربی کے ساتھ ضربی کے ساتھ؟ وہ ہے کہاں میں نے اسے اب تک دیکھا نہیں اس نے اجازت مانگی کہ اپنے آنکھا کے گھر کا چکر لگا لے ثابت کی بہت یاد آ رہی تھی یہ بہانہ کیا اس نے میرے خیال سے وہ مسلم کو دیکھنے گیا ہے تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اپنی سوطن کے گھر ہو؟ میرا بہت دل چاہتا ہے مختار اگر میں ڈڑتی ہوں کہ اس کی خبر حاکی میں کوفہ تک پہنچ جائے اور معاملات مزید خراب ہو جائیں آج مجھے آگ کر دیا ہے کل میرا حشر نشر کر دیں گے آگ کر دیا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ممبر پر جا کر ہم صرف شداری کا انکار کر دیں شرمندہ ہوں عمرہ مشکل میں آگر ہوتا ہوں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں میں نے مور مانگا تھا اس کی ساتھ ہونے کا سخم سہ رہی ہوں میں نے مرہوم معاویہ سے سنا ہے کہ عراقی لوگ حسین کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جب تک قیام کے لیے مجبور نہ کر دیں انقریب معاویہ کی پیشنگوئی سچ ہو جائے گی ایک خوشک مغص والی اور نافہم جماعت میں جو جنگ شروع کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے حسین کو اس قدر خطوط لکھے جس کا نتیجہ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجنا یعنی کوفے میں قیام کا پرچم لہرانا یعنی ناخون اور دانت بھیج کر دکھانا یعنی ایک گھر جلانے والی جنگ کی آگ کو بھڑکانا کوفہ اس وقت پر تشویش حالات سے گزر رہا ہے میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اے رسول اللہ اس ستم کی جو کیا جا رہا ہے اے محمد ہم آپ سے شکایت کرتے ہیں اس کی جو ہمارے افکار پر آ پڑی ہے اے ایک واہی دمت کو دکلوں میں باگنا چاہتے ہیں یہ ڈر گیا ہے نومان مردیں میدان نہیں ہیں واہے ہو اس پر جو سمجھتا ہے کہ اس کی آنسو تلوار سے زیادہ تیز ہیں اس کے آنسو کوئی کمال نہیں کر سکتے اس کی بیٹی نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں اس کا دل امت کے لکھر میں پر نہیں جل رہا ہے اس بات پر جل رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر تلوار کیوں نہیں کھیت سکتا کہ فلاں کا داماد اپنے سسر کے سامنے کھڑا ہے سبحان اللہ اس فتنے سے بچوں جو ایک قوم اور رشتہ داروں کو آپس پر لڑوا دیتا ہے میں نومان ابن بشیر والی کوفہ ان لوگوں سے جنہوں نے بیٹ توڑ دی ہے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا چاہے وہ بیٹ توڑنے والا میرے بدن کا حصہ ہو میری بیٹی ہو یا میرا داماد میرا بھائی ہو یا میرا بیٹا اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم ابن اخیل سے بیعت کی ہے یا بیعت کرنے کی نیت رکھتے ہیں میں انہیں یہ بتا دوں کہ داتوں سے گراہ مت کھولیے اس طرح کی سیاستہ تو ممکن ہے کہ شیعہ حضرات اپنے یاروں کو کرسی پر بٹھا دیں اس کی تو عادت ہے کہ ہاتھ سے پھیکتا ہے اور پیروں سے کیچ لیتا ہے اتنے بیکار باتوں پر طوف ہیں اتنا عجدانہ کلام کس بات کی نشان نہیں کر رہا جناب نمان بیعت توڑنے والوں کے ساتھ تو زوردار آواز سے بات کیجئے قسم با خدا آپ کا خدبہ کمزوری اور خوف سے بھرا ہوا تھا اگرچہ میری باتیں تم جیسے کے لیے جسے رسول اللہ کے حضور میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا بہت بھاری ہیں خرسمی میں خدا کی اطاعت میں ضعیفوں میں سے رہوں یہ بہت بہتر ہے کہ میں خدا رب العزت کی معاصیت میں طاقت پر لوگوں میں سے رہوں خدا قبول کرے خدا قبول کرے خدا قبول کرے یہ وہ قبر ہے جو نومان کے لیے کھو دی ہے میں نے پچھلے تمام حساب چکتا کر دوں گا اور یہ شخص اس حکومت رہ کے رحمت رکھنے والے کا شکار بن جائے گا میں بھی تو سنو کیا لکھا ہے پسر سعید ابی وقاس کی طرف سے حضرت امیر المومنین یزید ابن ماویہ کو پسر سعید ابی وقاس اس سعید کے بیٹے کا نام کتنا عصیب زیدہ ہے نا نہیں میں خود تم سے پوچھتی ہوں عمر کیا تمہارا خود اپنا کوئی نام نہیں ہے کیا اور پھر کون سعید ابی وقاس تمہارا وہی ایران کا فاتح باب اب جو علی اور ماویہ کے جگ میں کسی کا طرفدار نہیں تھا یا وہ سعید ابی وقاس کے جس سے ماویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا اگر یزید کی نظر بھی سعید ابی وقاس پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دلسوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو دردے دل رکھتا ہے جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داگ بغت رہا ہے یا اس سرطار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے قبول کیا باقی سنو خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے حارون اس کے سامنے بکاری تھا حاتم تائے اس کے سامنے کنجوس تھا سکندروں کسی حیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے بائی سے فخر تھا اس میں سے تھا تھا کچھ کم کرو وہ حبیبِ خدا وہ خلیفة اللہ وہ کاتبِ وحی وہ خال المؤمنین اے وہ جو سات اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفح پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے یہ خونے دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی کافی ہے عمر اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے تمہیں تو نومان اپنے وشیر کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض کرنا ہے تم نے ماویا کو اس طرح لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یزید کا تو کچھ نہیں ہونے والا میں ہرے محل کے باشیدوں کی زبان سمجھتا اور جانتا ہوں جاریا یہ مت بھولو کہ یزید عجیب اور الہشار ہے اگر ماویا کے حلوے سے یزید کے شوربے تک پہنچنا چاہتے ہو تو لکھو کوپے کی خبر لیجئے کہ اس کا حاکم بیعت توڑنے والوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے کیونکہ فتنہ گر لوگ اس کے رشتے دار ہیں اور اس کے داماد کا گھر انشیوں کا دار الخلافہ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی بیعت کا ہاتھ ابو تراب کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے اگر یزید کی چاپلوسی اور نومان کے خلاف بولنے میں زیادہ روی سے کام لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد حکومت رے کا حصول ہے موسیقی 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 احمرا تم رو رہی ہو کیا خبر ہے خبر یہاں ہے پڑھو خد پڑھو یزید کی طرف سے آیا ہے مجھے گمان تھا کہ یزید آپ کی نرمی اور سیاست کو پسند نہ کرے مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چلدی قدم اٹھائے گا میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یزید نے مجھے معذول کر کے میرے کاندھوں پر سے یہ بوجھ اٹھا لیا ممکن تھا کہ اس بار عظیم سے میری کمر ٹوٹ جاتی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری جگہ کسی کوفے کی حکومت کے لیے منصوب کرے گا عمر ساعت کے ماضی سے جس طرح میں واقف ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی جگہ مقرر کرے یقین ہے نوسی نے آپ کی خبریں لفظ پر لفظ یزید تک پہنچائی ہیں مختار اپنی اور میری احانت مت کرو عمر ساعت انسان بھی ہے جو میری جگہ بیٹھے گا آپ کی سمجھ بوجھ میں مجھے شک نہیں ہے مگر بادانوش اور شراب پرست یزید کوئی اقل مند حاکم نہیں چاہتا اسے زبان دراز اور چاپلوس چاہیے اور عمر ساعت کے پاس چالیس گز لمبی چاپلوس زبان ہے مختار میں نے تم لوگوں کو رات و رات اس لیے حاضر نہیں کروایا کہ تم لوگ صرف میری معذولی کی خبر سنو یزید نے ایک ایسے ہلگر اور صفاق کو میری جگہ بیٹھایا ہے جس کا ارادہ ہے کہ کوفا کو یاران حسین کی قتلگاہ بنا دے یعنی وہ کام جو میں اپنی ٹھنڈی اور عالمانہ سیاست سے نہیں کر سکا یہ جو میں ہمیشہ سمجھاتا تھا مت کرو مت کرو کھلم کھلا سر مت اٹھاؤ یہ سب اسی لیے تھا میں اونٹ کو مینارے مسجد میں تو نہیں چھپا سکتا آخرکار کوفا جاسوسوں اور چیلوں سے بھرا ہوا ہے یہ شیطان قوم تمام حادثات کی باریکیاں یزید کو لکھ کر بیشتی ہے یزید مجھ سے آپ لوگوں کا سر مانگ رہا تھا وہ کام جو اپنے زیادے نہ فہم نے بسرمے کیا سلمان سفیر حسین کا سر کاٹ کر بھیج دیا اور حاکم کوفا ہو گیا مرچانہ کے پیٹے کے کوفا پہنچنے کی دیر ہے کہ اس کا پہلا شکار مسلم ابن آخیل ہے اور اس کے بعد مختار سقفی کی باری ہے اور وغیرہ وغیرہ یزید کے حکم کے مطابق تم لوگوں کو مار کر تم لوگوں کے عورتوں کو کنیزی میں بیچ دے گا عمرہ تمہیں کسی پورام جگہ پر جانا ہوگا بابا کی جان پورامن جگہ مثلا کہاں تائف جیسی کوئی جگہ مختار کا تائف میں بھی گھر بار ہے خیال اچھا ہے عراق سے کچھ کر جاؤ عمرہ میری ماں کے پاس شلی جاؤ میں جب مختار کے نگاہ میں آگئی تو میں نے یہ اہد کر لیا اپنے آپ سے کہ خوشی اور غم میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی میرے لئے شوہر کے سائے سے بڑھ کر کوئی پورامن تر جگہ نہیں ہے میں اس جگہ ہوں جہاں مختار ہے غلطی مت کرو لڑکی ہماری پچھلی نصیحتوں کو تو تم نے ایک مچھل کے برابر بھی نہیں لیا اس خطر تم لوگوں نے اپنے کام میں جلت پازی کی کہ مجھے اور اپنے آپ کو اور اپنے حسین کو بھی خطر میں ڈال دیا تم لوگوں نے ابن سیاد کا حد بندی کرنا کوئی نومان کا حد بندی کرنا نہیں ہے کہ جس پر تم لوگ آنکھیں بند کر کے پرواہی نہ کرو حیف ہے حیف کے مختار میرے ساتھ تھم سخن ہونے پر رازی نہیں ہوا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی معذولی کا پاعث بنا مگر اب اپنے سسر کے سامنے تلخ انداز میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی مجبوری نہیں حیف تھا کہ ایک مجاہد انساری یزید جیسے فاسق کا کارندہ ہو سن رہی ہو عمرہ یعنی مختار اپنی تلوار کو نیام میں رکھنے والا نہیں ہے تو پھر تم اس کے ہاتھ پاؤں مت پکڑو دائرف چلی جاؤ تاکہ مختار بے فکر ہو کر حملے کرے اور دھول اُڑاتا بھرے بابا جان میری عزت لفقہ میں پامال ہو جائے یہ کہیں بہتر ہے کہ میرا غرور تائف میں ٹوٹ جائے لفقہ میرا گھر ہے اپنے گھر اور اس کے آشیانے کو نہیں چھوڑوں گی مختار نے اپنی خسلتیں تمہیں بھی دے دی ہیں کیا یہ کون سی زد اور اکڑ ہے جو اپنے ہی نقصان میں کر رہی ہو میں نے اپنا غرور اور غیرت آپ سے لیا ہے اور سیکھا ہے مختار سے نہیں میں اب تک سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی بیچاری کس خدر مسلوم ہے کہ مختار کی حرکتوں سے کیا کیا سینہ پڑ رہا ہے اسے میں آج رات سمجھا کہ خدا نے دروازے اور تختے کو ایک ساتھ ملا دیا ہے ایک آج کی رات تو باپ کے پاس رک جاؤگی نا یا پھر بھی کراہیت رکھتی ہو میری پچھلی کراہیت حاکم کوفہ سے تھی اپنے بابا سے نہیں تھی آج رات سے میں نومان ابن بشیر انساری کی بیٹی ہوں یزید کے کارکن کی بیٹی نہیں ہوں بس ہتھ شوق رکھوں گی خدا کا شکر ہے کہ میرا جو منصب تھا تم نے اس کی بنا پر مزید تو ہی نہیں کی اور تم مختار ابن زیاد وہ ہے جس نے کسیری ہیلا گریوں کے بعد ایران کے خراسان کو فتح کر لیا تم اور تمہارے ساتھی اسے چھوٹا مت سمجھنا اپنے اور سلیمان جیسوں کو مت دیکھو بہت سے وہ کوفے والے جن کی آنکھوں میں صبح آنسو تھے اور لبیک یا حسین کی آوازیں لگا رہے تھے انہوں نے رات کو دارالحکومت جا کر مٹھی بر درہم و دینار پر عزماندی ظاہر کر کے یزید کی بیعت کر لی اور تم اور تمہارے ساتھیوں پر زور زور سے قہ قہے لگا کر مزاق اُڑایا اگر تم چاہو تو ان میں سے ایک ایک کنام تمہیں بتا دو نامان نے مجھے وہ خبر سنائی جو انتہائی پریشان کن ہے کیسی خبر بہت کرنے والوں میں سے بعض حضرات نے دارالحکومت جا کر مٹھی بر درہم و دینار کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے مختار برا نہیں ماننا تمہارا مہترم سسر ذاتی طور پر ایک اموی ہے یہ بات درست ہے کہ یزید نے اسے معذور کر دیا مگر اس نے معاویہ کا کچھ کم نمک نہیں کھایا ہے اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب مسلم کی بیعت کرنے والے سب کے سب لوگ نبی کے فرزند ہیں اور طیب و طاہر ہیں اگر گندم کے سو دانوں میں سے دس دانیں خراب ہو جائیں تو یہ کھیتی کا اجلنا تعبیل نہیں کیا جا سکتا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ہاں ابن زیاد کو برا نہیں لگے گا کہ کوفے آنے کے فوراں بعد ہمیں جنگ و جدل میں مصروف کر دے پس جب تک مولا کوفے نہیں آتے اور جنگ کا حکم نہیں دے دیتے تب تک اپنے حفاظت کرو تم سب جناب مسلم کو بھی جگہ بدل لینی چاہیے کم از کم ابن زیاد کی کچھ فوجوں کو کوفہ کے باہر مصروف کر دیں کس طرح یہ بات اڑا دیجئے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کی اطراف میں کوائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں ان خبروں کی اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے اچھی جال ہے تم خود اس کام کے لئے بہترین بندے ہو اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خورسان کی فتح کی لذت اس کے بدن کا زہر بن جائے مختار بے شک تم نے اپنے چچا سعید کی یاد تازہ کر دی خدا تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کیا افسوس ہے کہ حالات بدل گئے اور آپ نے نتیجہ تن ہم سے مہمان نوازی کا حق چھین لیا اگر آپ کا اپنا ارادہ نہ ہوتا ہمیں چھوڑنے کا تو خدا کی قسم میں اپنے خون سے آپ کے مہمان نوازی کی زمانت دیتا درود و سلام تم پر میرے بھائی درود و سلام فو آپ پر مجھے کوفہ کے اطراف کے حالات سے بے خبر مت رکھنا میں بھی تمام در خبریں آپ تک پہنچاؤں گا مجھے کوفہ پہنچاؤں گا